قائز آپ نے یہاں پہ پیچھے دو اگزامپل ہم لوگوں نے دیکھ لی ہیں اب ہم تھرڈ اگزامپل کو جو ہے وہ کرنے چاہ رہے ہیں قائز اس اگزامپل کے اندر جو ہے ہم تین کلاسز بنا رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک جو ہماری سپر کلاس ہے وہ کلاس اے ہیں ہماری دو چائل کلاسز ہیں ایک کلاس بی ہے ہمارے پاس اور ایک کلاس سی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں جو کلاس اے کلاس اے کے اندر جو ہے دو ممبر فنکشن ہیں اگر ہم کلاس اسے اندر جائیں اس کےئی دیٹا ممبر زینین ہے اس طرح دو میمبر فنکشن ہے اس کے اوورلوڈڈ کنسٹرکٹر ہے تو گائز ہم نے ایک کلاس ای ہے اگر ایک پانی بار سپر کلاس ہو اور ہمارے پاس ملٹپل چائیڈ کلاسز ہوں اور ہم نے سپر کلاس اس کو ڈرائیو کرنا ہو تو آپ اس طرح کریں گے ویسے ہی کریں گے جیسے آپ لوگ سنگل کلاس کرتے آ رہے ہیں دیکھیں کہ آپ کلاس بی ہیں کولن لگائیں گے پبلیکلی ہم کلاس ای سے کر لیں گے اس طرح کلاس ای کو کرنا چاہیں گے آپ لوگ تو کلاس سی لکھیں گے اور کولن لگائیں گے پبلیکلی ہم ای سے اس کو انہیرٹ کر لیں گے اس طرح کلاس بی بھی انہیرٹ ہو رہی ہے اس طرح اور کلاس سی بھی انہیرٹ ہو رہی ہے تو ایک ہماری سپر کلاس ہے اور دو ہماری چائیڈ کلاسز ہیں اگر مجھے کلاس ای سی کا ڈیٹا چاہیے اور اس کو ای سے ہم لنک کرنا ہوگا تو میں کلاس سی کا اوبجیکٹ بنا ہوں گا اور کلاس بی کے لیے مجھے کلاس بی کا اوبجیکٹ بنانا پڑے گا یہاں پہ بہت ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کو فرمانے جا رہا ہوں جو کہ ایک ہے کنسٹرکٹر ٹھیک ہے اوورلوڈڈ کنسٹرکٹر کہ آپ کے جو کنسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ کس طرح ملٹیپل یا جو ہیں وہ کلاسز میں کس طرح یوز ہوتے ہیں جب آپ انہیرٹنسی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ہے ایک سپر کلاس ای اس کی جہاں میرا ایک چھو ہے وہ پرائیوٹ ڈیٹا میمبر ہے ایک ٹھیک ہے تو میرا ایک کنسٹرکٹر ہے میں نے کنسٹرکٹر کو اوورلوڈ کر دیا ہے اور آپ آئی کے پاس جو بھی ویلیو آئے گی میں ایک کو اسائن کر دوں گا ٹھیک ہے ڈسپلی کے ذریعے سے میں اس کو ڈسپلی کروا دوں گا لیکن آپ دیکھیں بی کے اندر تو بی کا میرے پاس ڈیٹا میمبر تو کون سے صرف ایک بی ہی ہے ڈیٹا میمبر ٹھیک ہے بٹ میں نے یہاں پہ جب بی کا کنسٹرکٹر لیا ہے تو اس کے اندر دو آرگومنٹ دیں ہیں یہ دو میں نے کیوں دیں ہیں آرگومنٹ گائز دو اس وجہ سے دیں ہیں کہ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ جو بی کلاس ہے جس سے انہیرٹ ہو رہی ہے یعنی اس کی پیرنٹ کلاس ہے اس کو بھی لوڈیٹا بھیجنا ہے نا آپ نے ہی ہیں تو پیرنٹ کلاس کے پاس کتنے ڈیٹا میمبر ہیں اس کے پاس صرف ایک ڈیٹا میمبر ہے جس سے وہ 폰گامیش لیا ہے ایک ڈیٹا میمبر یہ ہو گیا اور ایک ڈیٹا ممبر یہ ہوگیا اس ایٹا مبراہ دیا تو آرگومنٹ دے ہیں اللہ میں جب وب capture ب make سے منٹ میں کے دو ایک ولی ایک خرج کنسٹر آئی گی ہی ہے یقائیں بڑ образом شرم ہدا گا اللہ شرم لیکن اس کے لیے ہیOS لیا ہے جی کہ جب بی کو آسائن گر دوں گا رہا اس ایگر ہی کی پیرنٹ کلاس کنسٹرکٹر ہے اس کو بھیج دوں گا تو اس کے پاس آئے گا اور اس طرح آپ کا یہ جو ہے انشلائز ہو جائے گا گئیس آپ اپنا پیرنٹ کلاس کنسٹرکٹر کس طرح کال کریں گے آپ کیا کریں گے آپ جو اپنے ڈرائیو کلاس ہوگا اس کا کنسٹرکٹر لکھیں گے کالن لگائیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی بیس کلاس یعنی پیرنٹ کلاس کا جو ہے وہ نام لکھ دیں گے اور اس کے اندر جو بیتنے بھی پیرمیٹر اس کو چاہیے ہوں گے اس کے کنسٹرکٹر کو آپ بھیج دیں گے تو یہاں اس کیس میں ہمیں ایک چاہیے تھا تو آپ نے ایک بھیج دی ہے اس طرح شو کا فنکشن جو ہوگا وہ ڈیٹا جو ہے وہ شو کروا دے گا ٹھیک ہے اس طرح گائز اب کلاس سی کے اندر آئیں تو کلاس سی کے اندر جو ہے آپ کے پاس کتنے ڈیٹا میمبر ہیں دو ڈیٹا میمبر ہیں تو گائز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے ڈیٹا میمبر یہاں پہ کنسٹرکٹر اووروڈ کریں گے آپ اب تین کا کریں گے ٹھیک ہے گائز میں ذرا ویڈیو کو چیک کرلوں اوکے گائز تو اچھا اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ 3 آرگومنٹ کنسٹرکٹر کیوں لکھا ہے یہاں پہ 3 آرگومنٹ کیوں دیئے ہیں تو گائز ہوپسو اس پوائنٹ کا جو ہے وہ پک اپ کر گئے ہوں گے کہ ہم نے اس کو 3 آرگومنٹ کیوں دیئے ہیں ہم میں سے 2 آرگومنٹ جو ہیں ہمارے بی کلاس سی کلاس کے ہیں اور ایک آرگومنٹ جو ہے وہ میں نے اس کو بھیجنا ہے اس کی پیرنٹ کلاس کو بھیجنا ہے سی کی پیرنٹ کلاس ہے میری اے تو میں نے اے کو بھی بھیجنا ہے تو اس وجہ سے دو یہ ہیں اس وجہ سے جے اور کے میں نے جو ہے وہ سی اور ڈی کے لئے رکھا ہے اور آئی جو ہے وہ ہم بھیج رہا ہوں اے کو اور اے کے کنسٹرکٹر کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو پاس کر رہے ہیں اور دین جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ کا جو اے کا ڈیٹا میمبر ہے اس کو ریسیب ہو جائے گا اور یہ ہم یہاں پہ ڈیٹا ڈسپلی کروا رہے ہیں تو گائز خوبصوری جی سمجھ آئی چکی ہو گیا آپ کب چلتے ہیں مین کی طرف تو مین کے اندر جو ہے وہ میرے پاس کتنی ڈرائیو کلاسز تھی دو ڈرائیو کلاسز تھی تو ایک تھی بی اور دوسری تھی میرے پاس سی تو بی کلاس کا اوبجیکٹ بنایا فور فور fわی جو میں نے فور فائی جو ہے وہ پہلے بی کنسٹکٹر کے پاس جائیں گے وہاں پہ فورٹ جو ہے وہ بی کے پاس رہا جائے گا اور فائیب جو ہے وہ اس کی بیس کلاس اے کو جلا جائے گا اس طرح ایٹ اور سی یہاں پہ اور نائن جو ہے وہ اے کو چلا جائے گا تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ ڈیٹا ڈسپلی کروا رہے ہیں بی ڈاٹ ڈسپلی یعنی یہ کس کا فنکشن کال کر رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگ جو ہیں، آ اس کا کال کر رہے ہیں پیرنٹ کلاس کا اور کس کے ذریعے سے ڈرائیو کلاس بی کے ذریعے سے اور بی ڈاٹ شو تو ہم جو ہے ہمارے پاس بی کا ڈیٹا شو ہو جائے گی اس طرح سی کا شو کروانے کے لیے ہم یہ ہے وہ سی کے اوبجیکٹ کے صریح سے پیرنٹ کلاس کا ڈسپلی کال کرتے ہیں اور دین جو ہے وہ شو کال کر رہے ہیں تو گائز خوبصوک یہ ایک سامپل آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوگی اب ہم موف کر رہے ہیں پریکٹیکل ٹاسک کی طرف تو گائز دو پریکٹیکل ٹاسک ہیں اس میں سے ایک ٹاسک جو ہے ہم آپ لوگوں کو بتا رہیتا ہوں اور دوسرا ٹاسک آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں تو گائز اس پریکٹیکل ٹاسک نمبر ون کے اندر جو ہے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک کلاس ہے ایمپلائی اور اس کے جو ہیں وہ دو ڈرائیو کلاسز ہیں ایک آورلی ایمپلائی ہیں اور سیکنڈ جو ہے وہ پرمننٹ ایمپلائی ہیں اب دونوں کی ایٹریبیوٹس ہیںł وہ یہاں پہ ڈیفائن کررہے ہیں تو کون کونس ہی ہے جو ایک ایمپلائی کی جو کلاس ہے آپ کی یہاں پہ بتا رہا ہے جو ایمپلائی کی کلاس ہے تینوں کی یعنی ticket اللہ پہ ہم سے پہلائی ہےον clearly کلاس ایمپلائی، کلاس آورلی ایمپلائی اور کلاس کلاس، جو ہے وہ پرمننٹ اس تینوں کی ایٹریبیوٹ نیے جو ہے وہ بتائے جا رہا ہے امپلائیو کلاس کے ذ今日はこれは دو ڈیٹی میمبر ہیں ایک نیم ہیں ہیں اگر دوسرا عائی ڈی ہیں یہاں پر بات کر رہے ہیں انڈیوڈ کلاس کلس نے ایس کے ڈریو کلاس دیکھ اس کے تشعر ہائنگے دونوں نے ایençaیспوڈ تشعر دو ہے اس پرورلی انکم مو Miller وجود کا ایچپلک اس کی تشعر ہے اور پرورننٹ کلاس کی بھیا as well as data field of the base class ٹھیک ہے تو guys guys ہمارے پاس یہ overly income ہے یہ ہمارے پاس permanent employee کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر میں overly employee کی بات کروں گا تو اس کی ایک تو اس کا data member ایک یہ ہو جائے گا اور base class کے دو data members ہیں وہ کون کون سی ہیں name ہیں اور employee idea تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے three argument constructor رکھنا ہے کیونکہ کتنی argument جائیں گے ایک آپ کے پاس drive class کے جائے گا اور دو آپ کے base class کے جائیں گے اس وجہ سے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے guys آگے چلیں جی class overly employee has function named calculate overly income to calculate the income of the employee for the actual number of hours here or she worked one hour income جو ہے آپ کے پاس 150 ہے تو guys آپ نے جو ہے وہ overly employee کے اندر جو member function بنانا ہے تو وہ member function کون سا بنانا ہے calculate overly income کا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو overly employee ہے اس کے اندر ایک تو three argument constructor ہوگا اور hourly income کا ایک function آپ نے بنانا ہے جو کہ انکم کالکولیٹ کرنی ہے same as guys permanent employee کے لئے جو ہے اس نے کہا کہ calculate income کا function بنانا ہے آپ لوگوں نے اور یہ salary بتا رہا ہے exact 240 hours کی وہ مطلب daily wages بھی ہوتا ہے کام تو آپ اس کو condition کو دیکھ سکتے ہیں کہ one hour salary ہے اس کی وہ ہے 150 تو guys hope so آپ کو یہ سمجھ آجائے کیوں ہوگی یہ چاہیں آجائیں تو ایک وقت کہتا ہے چاہیں آپ نے respective constructor آپ لوگوں نے بنانا ہے data members اور member functions جہاں وہ بتانا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے total income of the employee یعنی overly employee کی total income کیا ہوگی اور اور اس کے بعد کس کی permanent employee کی total income تو main function میں کیا کرنا ہے چاہیں آپ نے دونوں classes کی object بنانے ہیں جیسے آپ لوگوں نے جہاں کلاس c کا بنایا تھا کلاس b کا بنایا تھا same as اور اس نے آپ نے testing کرنی ہے total income جو ہے آپ لوگوں نے find کرنی ہے guys تو in short اگر میں اس کو دیکھو تو میں نے یہاں آپ لوگ کے لئے اس کو define کیا جی آپ کے پاس super class کونسی ہوگی جی super class میرے پاس employee کی ہوگی کون کون سی attribute ہے name ہے اور اس کی idea ہے ٹھیک ہے guys اس کے بعد ہمارے پاس drive classes ہیں کتنی ہیں جی overly employee ہے اس کی attribute کونسی ہیں overly income three argument constructor کیوں three argument constructor دوبارہ بتا رہا ہوں overly income ایک data member ایک یہ ہوگا یعنی ایک value یہ ہوگی اور دو values ہوگی اس کی base class کی تو اس وجہ سے اس کو three argument constructor جیسے آپ لوگوں نے c والا class c کا بنایا تھا پیچھے example کے اندر آپ نے دوسرا member function کون سا بنانا ہے overly income کا ایک member functions ہوگا permanent employee کے اندر آچھا ہے تو overly income ایک three argument constructor سمجھ گیا ہوں گے آپ three argument constructor کو calculate the income آپ نے کالکولیٹ کرنی ہے تو guys دیکھ آپ جو function بنا لیں شو کا function جس کے اندر جو ہے وہ آپ permanent employee کی اور آپ کے جو ہے overly employee کی اور permanent employee کی جو ہے وہ income جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں total income جو ہے وہ شو کروا سکتے ہیں hop so guys آپ کو یہ والی example جو ہے وہ سمجھا چکی ہوگی نیچے جو ہے آپ کے پاس practical task number two جو کہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے خود سمجھنا ہے اس کو اس کے اندر کیا پوچھا جا رہا ہے اس طرح home task جو آپ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں in home task جو ہے وہ task ان لوگوں کو سمجھنا ہے اور آپ لوگوں نے in time جو ہے land کو سمجھ کروانے ہیں تو guys آپ نے یہ ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ لینی ہے اس کے اندر جو چیز آپ کو concept جو concept سمجھنی آرہا not topic جو concept سمجھنی آرہا جو چیز اس کے اندر سمجھنی آرہی guys quantity وہ مجھے آپ جو ہے ہم جب session رکھیں اس کے اندر پوچھیں گا تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور stay home and stay safe